آج ویلنٹینز ڈے ہے یعنی محبت کے اظہار کا دن محبت کا اظہار اگر پوری شالنتہ کے ساتھ کیا جائے تو اس دن کو بہت ہی خوبصورت اور یادگار دن بنا سکتے ہیں یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ویکتی جسے پسند کرتا ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن ویلنٹینز ڈے پر بھی ہم کچھ ایسے معاملے بھی دیکھتے ہیں جہاں پر کی مورال پولیسنگ ہوتی ہے یعنی کی گھنڈا راج ویکتی جو ہے محبت کرنے والوں کو کسی نے کسی پرکار سے نیتکتہ کا پارٹ پڑھاتا ہے اسے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ پیار کا اظہار کرنے کا آپ کو کوئی حق یا ادھیکار نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہی بتانے والی ہوں کہ پیار کا اظہار شالنتہ سے اگر کیا جائے یعنی شالنتہ سے محبت کے اظہار کا پورا حق آپ کو ہے اور کانون بھی آپ کو یہ ادھیکار دیتا ہے لیکن اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں جن کا آپ کو پالن کرنا ہے تو کیا ہے شالنتہ سے محبت آپ کے اظہار کا پورا حق دیکھتے ہیں آپ کو یہ ادھیکار دیا ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کو پورا حق ہے اپنی محبت کے اظہار کا لیکن آپ کو شالنتہ برتنی ہوگی ویلینٹائن ڈے پر ویسک کپل اگر گھومتے ہیں یا پھر شالنتہ کے دائرے میں محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر کوئی مورل پولیسنگ نہیں ہو سکتی کانون کے تحت ہر ویسک کپل کو اپنی مرجی سے کہیں بھی جانے کا یا پھر شادی کرنے کا یا پھر محبت کے اظہار کرنے کا پورا حق ہے کانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن سارفجنک جگہ پر اگر کوئی کپل پیار کا اظہار کرتا ہے تو اس کی ایک سیما ہے اگر کوئی اس سیما کو پار کرتا ہے یا پھر کسی کپل کے اس طرح کی حرقت سے دوسرے ویقتی کے بھاؤنا آہت ہوتی ہے تو پھر کانون ایسی محبت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتا اور کانون کے دائرے سے ایسے کپل پر کاروائی بھی ہو سکتی ہے مرجی سے جینے کا سبھی کا اظہار جو ہے وہ کانونی اظہار ہے آپ اپنی مرجی سے جی سکتے ہیں آپ کو اپنی مرجی سے جینے کا پورا حق ہے اپنی پسند کے ویکتی سے ملنے کا اپنی محبت کے اظہار کا یہ سارے حق ادھیکار جو ہیں وہ آپ کو کانون دورہ دیے گئے ہیں ویدھی اور سویدھان کے تحت کیا ہے آپ کے ادھیکار محبت کو لے کر ویدھی اور سویدھان کیا ادھیکار آپ کو دے رہا ہے تو دیش کے پرتیک ناغرک کو سویدھان کے انوچھت اکیس پران اور دہک سو تندردہ کا مل ادھیکار ملا ہوا ہے اس مول ادھیکار کے تحت بھارت کے پرتیک ناغرک کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جئے یہاں جینے کا مطلب مان سم مان کے ساتھ جینے کا ہے مان سم مان کے ساتھ جینے کا سب کو ادھیکار انوچھت اکیس میں ملا ہوا ہے اس انوچھت کا دائرہ کافی بیاپک ہے کافی بڑا ہے اس میں کوئی دخل نہیں دیا جا سکتا اس ادھیکار کو کانون کے دائرے میں ہی سیمت کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر انوچھت اکیس کے ادھیکار کو روکنا ہے تو ہمیں ویدھی کا سہارا لینا ہوگا بھارت کی سویدھان کے انوچھت اکیس کے تحت کپل کو بھی پران اور دہک سو تندردہ کا ادھیکار ملا ہوا ہے بیسک کپل ساتھ ساتھ گھوم سکتے ہیں اگر کوئی کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یعنی لیو انڈ ریلیشنشپ میں تو رہ سکتا ہے دونوں شادی کی یوگیتہ رکھتے ہو یعنی کہ بالک ہوں تو وہ لیو انڈ میں بھی رہ سکتے ہیں کوئی بھی ویسک شخص اپنی مرجی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے بلکہ شادی کے علاوہ وہ اپنی مرجی سے بغیر اس کی شادی کے بھی وہ ساتھ میں رہ سکتا ہے یعنی آویسک کو یہ سارے ادھیکار پرابط نہیں ہیں لیکن جو ویسک ویکتی ہے اس کو یہ تمام ادھیکار ملے ہوئے ہیں اسی کے تحت یعنی اس انوچت کے تحت کوئی بھی ویسک کا پل ساتھ ساتھ گھوم سکتا ہے ایک ساتھ رہ سکتا ہے یا پھر اپنے محبت کا اظہار کر سکتا ہے لیکن یہ سب مریادہ کے دائرے میں ہونی چاہیے اس پر کوئی بھی مورل پولیسنگ نہیں ہو سکتی اگر کوئی کپل ویلنٹائن سی ڈے پر یا پھر کسی اور دن ایک دوسرے سے اظہار اشک کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ گھوم فیر رہے ہیں یا پھر کسی ہوتل میں ریسٹروں میں کھانا کھا رہے ہیں یا ہوتل میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں تو اس پر کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی گلت حرکت کی آشنگ کا پر ایکشن نہیں پولیس اس آدھار پر کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتی کہ اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ گلت حرکت ہو سکتی ہے یعنی گلت حرکت ہو رہی ہے نہیں بلکہ پولیس کو ایسی شنگ کا ہے کشنگ کا ہے آشنگ کا ہے کہ یہاں گلت حرکت ہو سکتی ہے حالکہ مول ادھیکار میں نیائے چت پرتی بند بھی ہیں مول ادھیکاروں میں کچھ پرتی بند بھی لگائے گئے ہیں کسی بھی سرکشے کا مول ادھیکار وہاں سمیت ہو جاتا ہے جہاں دوسرے کے مول ادھیکاروں میں کھلل ہوتا ہے اگر کوئی کپل ساروچنی کی ستھان پر مریادہ کی سیمہ پار کرتا ہے اور اس قرآن سے اس کے آس پاس کے لوگوں کی بھاونائیں آہت ہونے لگے تب ایسا کرنے والے کپل پر کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اگر کوئی کپل پبلک پیلیسانی کی ساروچنی کی ستھان پر ایسی کوئی حرکت کرے جو کی جائز نہیں ہے یا ویدھیک نہیں ہے اور مریادہوں کی سیمہ پار کرتی ہو تو ایسے معاملے میں بھارتی دن سہیتہ کی دھارہ دو سو چوریانو کے تحت اشلیل حرکت کرنے کے معاملے میں اس پر کیس درج ہو سکتا ہے اور اس میں دوشی پائے جانے پر اسے تین مہینے کی قید کی سجا بھی ہو سکتی ہے اب ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ویدھیکٹی جو ہے وہ اپنے مریادہوں کی سیمہ کو پار نہ کریں کیا ہے مریادہ کی سیمہیں اس کی کہیں کوئی پریبھاشن نہیں ہے ہر جگہ ہر استان اور سمیہ کے ساتھ مریادہ کی پریبھاشن بدلتی رہتی ہیں اگر ہم کسی گاؤں کی یا پھر کسی محلے کی بات کریں تو گاؤں میں یا کوئی ایسا محلہ ہے جہاں پر کپل اگر ایک دوسرے کو گلے بھی لگا لیں یا باہوں میں باہیں ڈال کر چلیں تو لوگوں کو اس میں بھی آپتی ہو جاتی ہے اس میں کسی کو آپتی ہو تو وہ ایسے معاملے میں بھی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم بڑے سیٹی کی بات کریں میٹرو سیٹی کی بات کریں یا ہائی فائی علاقے کی بات کریں یا پھر ہم بینگلور کی کلنے گوہ کی کلنے بومبے کی کلنے اگر ہم ایسے شیروں کی بات کریں ایسے جگہ پر گلے لگانا باہوں میں باہیں ڈال کر چلنا مریادہ کے دائرے میں ہی مانا جاتا ہے سماج کے حساب سے مریادہ کی سیمہیں تے ہوتی ہیں ساروچنی کی ستان پر اگر کوئی کپل ارشلیل حرکت کرتا ہے اور اس سے کسی کو آپتی ہو تو اس معاملے میں پولیس کو شکایت بھی کر سکتے ہیں اور پھر پولیس کاروائی ہو سکتی ہے لیکن کپل اگر ساتھ گھومیں مریادہ کی سیمہ میں ایک دوسرے کو پرپوس کریں تو اس پر کوئی مورل پولیس نہیں ہو سکتی تو مطرو اس ویلنٹائن ڈے پر آپ شالینتہ سے محبت کے اظہار کریے کیونکہ شالینتہ کے ساتھ محبت کے اظہار کا آپ کو پورا حق ہے بھارت کا سویدھان آپ کے ساتھ ہے بھارت کی ویدھی آپ کے ساتھ ہے آپ سب لوگوں کا ویلنٹائن اچھے سجائے آپ جسے بھی محبت کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں اسی دعا کے ساتھ آپ سے الویدہ لیتے ہیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریے ملتے ہیں بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ دھنیواد